سیدہ آلہ حضرت دنیا سے تشریف لیے جا رہے ہیں آخری ایام ہیں ان کے ایک چاہنے والے ایک ایسے حکیم کو جو بدعقیدہ تھا اس کو ایک ہزار روایت میں آتا ہے ایک ہزار لکھنو اس کا تھا وہ جو ہے اسے لے کر آئے اس کو راضی کیا بڑی مشکل جاتا نہیں تھا تیار کیا اب ابھی وہ آنے والا تھا امام اہل سنت کو خبر ہو گئی کہ اس کا عقیدہ خراب ہے اب جب آیا نفس ہونا چاہی تو امام اہل سنت اشارت فرمایا اے حکیم صاحب یہ نہ ہو سکے گا پھر اشارت فرمایا حکیم صاحب پہلے اپنا عقیدہ بیان کیجئے اس کے بعد حکم دیا کہ انہیں تمہید ایمان دی جائے تمہید ایمان آلہ حضرت کی کتاب ہے پہترین کتاب ہے تمہید ایمان جی حکیم صاحب آلہ حضرت کا کیا علاج کرنے آئے تھے اپنا حلاج کرنے آئے تھے اب جو کتاب پر ہی دل کی دنیا میں انخلاب آ گیا تمام گندگی اور تمام ظلمت دل کی دور ہوئی اور پکار اٹھے کہ میں توبہ کرتا ہوں اور اب دل دل سے سلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خیر یہ بھی سن لیجئے کہ جب نف دیکھی اور ایک نسخہ لکھا دیکھو اللہ حضرت کیوں ہی نہیں پڑھو دیکھو بڑے بڑوں نے تسلیم کیا ہے یہ کہیں فن میں پڑھا نہیں تھا اللہ حضرت بہت سے علوم جن کی صرف ابتدائی کتابیں دیکھی تھی اور اس سے آلہ حضرت نے کیسا اللہ نے کمال عطا کیا تھا کیسی عطائیں تھی وہ وہ علم جو تھا آلہ کو جو تھا وہ کتابوں سے حاصل نہیں کسی استاد سے سیکھا نہیں محض رب کی عنایتیں تھی وہ علم کتبی نہیں بلکہ علم لدل بھی تھا تو اب اس کے بعد نسخہ جب تزویز کیا تو اللہ حضرت سے ارشاد فرماتے ہیں کہ حقیم صاحب یہ نسخہ یہ دوا فلا مزاج والے کو فلا موسم میں اتنی اتنی حقیم قابل تھا غوشیار تو ایک اشارہ کافی ہوتا نا چون ہی کہا حقیم کی دیماغ کے دریچے کل گئے کہنے لگے جو کہنے رہے اب تو حیرت و استجاق و گرویدہ ہو گئے سجی براہ اللہ